نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ ربی العول کا بابرکت مہینہ آغاز ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کروانے کا بہترین راستہ و آمال ہیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنائے نبی علیہ السلام اسلام نے ساری زندگی خود بھی اور صحابہ کو بھی یہ تربیت دی کہ ان کو جب بھی کوئی مشکل پریشانی آئے وہ اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے بارہ ربی الاول کو جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نصیحتیں فرمائی ایک فرمایا میری امت وسیعت تھی نبی علیہ السلام کی کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا اور دوسرا فرمایا اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف اشارہ ہے تو ایک تو نماز کی پبندی ہو اور دوسرا سو فیصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہو ان دو چیزوں کا اگر آپ احتمام کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفہ سے بہت فائدہ ہوگا آپ کا ہر مسئلہ ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر مسئلہ لجائے گا انشاءاللہ والدولد کی فراوانی چاہتے ہیں کرد سے نجات چاہتے ہیں اور کوئی آپ کی حاجت ہے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی اس وظیفہ کے دو میتھڈ ہیں ایک میتھڈ سمپل ہے اور ایک میتھڈ میں تھوڑا سا وقت ترکار ہے لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے عمل کی ترتیب سن لیجئے آپ نے دور کا نفل حاجت کی نیت سے دن میں کسی بھی وقت پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے آپ نے یہ درود پاک سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اس دعا میں اللہ رب العزت کے جو حسانات ہیں آپ نے ان کا شکر ادا کرنا ہے جو آپ پر ہیں پہلے ان کا شکر ادا کرنا ہے پھر آپ نے دعا کرنی ہے پیارے اللہ آپ نے اتنے حسانات فرمائے ایک حسان مجھ پر اور فرما دیجئے میرے یہ مسئلہ فرما دیجئے پیارے اللہ آپ نے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے اس مہینہ میں آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور اسی دن آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بیچ کر اس دنیا پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی عظمت اور بڑائی اور مجھ پر درود پاک پڑو اور جو شاہ ہو اللہ سے مانگ لوں اب اللہ تعالی سے مانگ لیجئے درود پاک سو مرتبہ پڑیئے اور اس کے بعد دعا میں اللہ تعالی سے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے مانگ لیجئے جب آپ دعا کر لیجئے تو آخر میں تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑیئے عمل کی اجازت کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اس میں یہ بیسک سیٹ اپ ہے اس میں نماز کی پبندی اور سو فیصد گناہوں سے بچتے ہوئے اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس عمل کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جائے اس کے لیے اسی حدیث مبارکہ کا جو حصہ ہے اللہ تعالی کی عظمت اور بڑھائی بیان کرو اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑو پھر جو چاہو اللہ سے مانگو اب اس کے لیے اللہ تعالی کی عظمت اور بڑھائی کو سننا یا بولنا وہ آپ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے آپ آسان نہیں سمجھیں لیکن میں یہ ریکومنٹ کروں گا کہ ہماری ویڈیوز میں اللہ تعالی کی عظمت اور بڑھائی بیان ہوتی ہے وہ ہم نے ایک بیسک سیٹ اپ اسی چینل پر سٹارٹ کیا لیکن اب ہم نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ ہم مختصرا آپ کو وضائف بتائیں اور اللہ تعالی کی عظمت اور بڑھائی کے لیے آپ کو لنک دیا جائے وہاں آپ ویڈیو کو پلے کر کے صرف اللہ تعالی کی بڑھائی ہے آپ اس کو سنیں جیسے وہ مکمل ہو اس کے بعد سو مرتب آپ درود پاک پڑھ کے باقی عمل اسی ترتیب سے ہوگا آپ اس کے بغیر کرنا چاہیں تو بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ تو ہوگا لیکن جو اللہ تعالی کی عظمت اور بڑھائی سننے کے بعد یقین بنتا ہے اور اس یقین کے ساتھ جب آپ وظیفہ کریں گے تو اس کی اثرات زیادہ ہیں ابھی آپ کو سامنے باکس شو ہو رہے ہیں دو چھوٹے باکس ہیں ان میں ہمارے چینل کا لنک ہے آپ ان کو پریس کریں گے تو چینل سبسکرائب ہو سکتے ہیں اور جو ویڈیو کے لنک ہیں سامنے ویڈیو کی پکچرز شو ہو رہی ہیں اب ان دونوں میں سے کسی ویڈیو کو بھی اوپن کر لیں اس میں اللہ تعالی کی عظمت اور بڑھائی ہے اب اس کو سن کر اسی ترتیب سے جو ہم نے ترتیب سے وظیفہ بتایا ہے اس ترتیب سے یہ وظیفہ کر لیجئے انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا حل ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ مزید کوئی شرائط نہیں ہے مخصوص سیام میں بھی کیا جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ